درود اگر کوئی بھیج دے اور چار سو سال تک چھک رہے اللہ اس کو اتنی زندگی دے کہ وہ چار سو سال تک چھک رہے اور چار سو سال بعد پھر درود بھیجے تو ملائکہ اس سے کہتے ہیں کہ اے بندہ خدا ابھی تم تیرے پچھلے درود کا سواب لکھ رہے تھے یہ تُو نے ایک اور مرتبہ سالوات پہتے ہیں محمد وآلہم محمد وآلہم محمد 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 یہ احترام ہے اور علامہ جلالہ جنہی سیوتی علیہ الرحمن نے کہا ہے کہ حضور نے یہ فرمایا ان کے تعلق ہمارے مسئلہ سے نہیں علامہ جلالہ جنہی سیوتی کر رہے انہوں نے لکھا کہ حضور کی حدیث اللہ تصل علیہ صلاة البطرہ ہے میرے ساتھ اور کیجئے گا کہ خبردار مجھ پر دم کٹی درود نہ بھیجے دم بوریدہ درود یہی تو اصحاب اکرام نے سوال کیا کہ ماں یہ صلاة البطرہ صلاة البطرہ کیا ہے یا رسول اللہ دم بریدہ درود کے کیا مطلب ہے فرمایا کہ یوں کہو کہ اللہم صلی علیہ محمد و تم سکون کہ اللہم صلی علیہ محمد پر رکو تم سکون یہی پر رک جاؤ یعنی صرف مجھ پر درود بھیجو عال پر نہ بھیجو یہ دم بریدہ درود ہے انکمپلیٹ نامکمل یہ میں اپنے خاص بھائیوں کے لئے اس کر رہا ہوں جو بڑے اچھی طرح سے روانی میں حضور صلی علیہ وسلم کہے پہ نکل جاتے ہیں فورمایا صلی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے وہ درود بڑھئے کہ کچھ وہ ہیں جو انہوں نے بڑھانا شروع کیا تو پتہ نہیں کیا کیا ویلڈنگ کر کے آگے اور چیزیں لگا دیئے جو اصل چیز نہ ہو تو ویلڈنگ کر کے لگتی ہے پھر بھائی وہ بڑھئے کہ جو نماز میں میں سارے شیعہ صلی اللہ بھائیوں سے کہہ وہ بڑھئے کہ جو نماز میں تو معاملہ ایزی ایک کلیر ہے نماز میں ہم یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعالی محمد اور ہمارے ماشاءاللہ جو برادران ہیں وہ کمپلیٹ درود ابراہیمی اس میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعالی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمید و مجید بالکل صحیح درود ہے یہ درود ابراہیمی کمپلیٹ درود فرموانا جو جیسا ہے اسے اعتبار سے احتمام کیا جائے